اسلام علیکم میں سید سرور چشتی اجمیر شریف سے افسوس کی بات ہے اور حیرت کی بات ہے عزت ہماری تارتار ہوئی ہے گھر بلدوز ہو رہا ہے موب لنچنگ ہو رہی ہے مزید شہید کی جا رہی ہے مدارش شہید کی جا رہی ہے درگاہ شہید کی جا رہی ہے خانکاہ شہید کی جا رہی ہے یہ وقت امینمنٹ بیل 2024 آیا جگہ جگہ سے آوازیں اٹھا رہی ہے کہ یہ جو کیو آر کور دیا ہے اس کو آپ پنچ کریں اپنا سکین کر کے ڈالیں اس کو ریجیکٹ کریں آج کی تاریخ ٹین سے ٹیمبر 2024 تک آج تک بھی کسی نے وقت امینمنٹ بیل 2024 کے خلاف کل چالیس لاکھ لوگوں نے اس کو سکین کیا ہے کیوں سو گئے دیکھو کیوں سو رہا ہے میاں روٹ پہ تو آنا ہی پڑے گا ایک تو ویسے ہی تم لوگوں نے بہت دیر کر دی ہے برداشت کر کر کے کر کر کے ظلم اور زیادتی سہتے ہوئے ظالم سے بڑا گناہگار وہ ہے جو ظلم برداشت کرتا ہے ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کا تو استعمال کرو آپ کیوں نہیں کر رہے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں آج اپنے دل کی بھی جو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کسی کو تو اپنا لیڈر تصنیم کرو بھی ہے میں تو اصدود دن اویسی صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ باپ بانگے دول وہ آواز اٹھاتے ہیں کس کے آوازیں اٹھاتے ہیں تو خیر رضا خان صاحب اٹھاتے ہیں آپ کے سجاد نومانی صاحب اٹھاتے ہیں اور بھی دیگر حضرات اٹھاتے ہوں گے میرے کو ابھی اس وقت سنگر نام ذہن میں نہیں آرہا ہے تو اس لیے میں محضرت چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اٹھاتے ہیں لیکن سمیں بڑی آواز آج پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی کوئی ہے تو اصدود دن اویسی صاحب کی ہے مولانا لیکن آپ کو ان لوگوں سے سچے قائل سے مسلمانوں کو ہمیشہ بدگمانی رہتی ہے یہ مولانا ابوالکلام آزاد کہہ کے کہتے ہیں اور چاہ دو سو سال کی تاریخ بھی ہے ہماری تو کوئی آدمی آواز اٹھا رہا ہے تو اس کے پیچھے ہو جائے اس پہ حضرات تراشی اتی کر دیتے ہو کہ بیجی بی کا ایڈنٹ ہے فلاہیں ڈنگانہ ہیں کیا کسی پلوٹی پارٹی کے لیڈر کو یہ حد حاصل نہیں کہ وہ اپنے کیڈیڈیٹس ک کڑھا کرتا ہے تو آپ کہتے ہو بیجی بی کا نمائندہ ووٹ کٹواتے ہیں ان کو ووٹس ملتے کتے ہیں جو ان کے کڑھ جانے سے کوئی نون بیجی بی کا کینڈیٹ ہار جائے گا تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کرو بے ایب تو خدا کی ذاتیں بھئیہ کسی کو ریڈر تصنیم کرو جس کے پیچھے چلنا سیکھو ہر اعتبار سے وہ بھرے بھرے ہیں سائے بھی ایسیتیں خوبصورت ہیں خوش اکیتہ ہیں پڑے لیکے ہیں جن کے بولتے ہیں پارلیمنٹرین ہے بریسٹر رہے ہیں آپ کو کیا پھر کوئی پرسے آدمی چاہیے کہ اوپر سے اتریں گا ہمارے لیے تو یار کسی کا ساتھ دینا سیکھو اور سوئے ہو افسوس کی بات ہے آج بھی نہیں جاگ رہا ہوں تکلیف ہوتی ہے ہم نے تو پریس کانفرنس کر کے بازابتہ خاجہ مہیندی چشتی رہمت اللہ علیہ کی درگا سے ہم انجومت سید زادران خدام خاجہ جو جمعی خطام خاجہ کی نمائی جماعت نے اس ایکٹ کا ویروت کیا ہے اس کی مخالفت کیا ہے اس کو کنڈیم کیا ہے اس کو ری بھی ریجیکٹ کریں دے کہ اول آپ کے تو روٹ پہ آنا ہی ہے کہ اب بھی تم کیا اتنا بیزرت ہونے کے بعد بھی آپ میں بیداری نہیں آ رہی ہے بڑے افسوس کی اور شرم کی بات ہے اور میاں جب قلیدی درگا غریب نواز کی دروار سے اس بارے میں آواز ہو گئی ہے تو باقی کی درگاں خانکاں خاموش کیا ہیں کیوں ہیں کیوں ہیں کیا نظرانے لے کے ہاتھ چمع کے جیب بھرنے کے علاوہ تمہارا پیرس آئیوان فرصت نہیں ہے شرم نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو کیا ہو گئے آپ لوگوں کو فی ا اللہ اللہ حافظ